تاکہ صرف اس رمضان اور رمضان کے جمعوں یا آخری جمعہ میں ہمیں عبادتوں کی طرف توجہ دلانے والا نہ ہو بلکہ سال کا ہر جمعہ اور ہر دن ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی طرف توجہ دلانے والا ہو پس ہر احمدی کو اس بات کو پلے باننے کی ضرورت ہے اور باننی چاہیے کہ صرف رمضان کا جمعہ نہیں یا آخری جمعہ نہیں جس کے لیے اتمام کیا جاتا ہے بعض لوگوں میں کہ جس طرح بھی ہو ضرور مسجد جانا ہے یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید ضرور عیدگاہ یا مسجد میں جا کر پڑھنی ہے جبکہ عید کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم میں برائے راست کوئی حکم نہیں یہ ٹھیک ہے کہ عید کی اتنی اہمیت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل ہونے کی خاص تحقیت فرمائی ہے اور ان عورتوں کو بھی عید پر جانے کا حکم ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی لیکن جمعہ کے بارے میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے یہ ضرور شامل ہونا ہے لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عید پر جانے کا حکم صرف اس لیے نہیں کہ سال کے بعد دو رکھت پڑھ لینے سے یا چند منٹ کا خطبہ سن لینے سے گناہ بخش جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو عبادت اور قربانی کی توفیق ملی یا جس کی خواہش تھی لیکن مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابعی اس پر مکمل عمل نہ ہو سکا لیکن کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے شکرانے کی عبادت میں شامل ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہو سکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ توفیق دیکھ کہ عبادت کا ہر فرض پورا کرنے والے بن سکے اور نوافل کی توفیق پا سکیں تو تب ہی ہر عید میں شامل ہونے کا فائدہ ہے اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ ایسی عید منانے کو شکر بارحال اس وقت میں جمعہ کی اہمیت کو ذکر کر رہا تھا حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نیکیوں کا عجر کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں اور پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے پھر بعد میں آنے والا اس کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرے پھر میڈا یعنی دنبے کی قربانی ہو پھر مرگی اور پھر انڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے پھر جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے ریجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں پھر ایک روایت ہے جس کا کچھ حصہ میں بیان کرتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دنوں میں سب سے افضل دن کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ نے فرمایا وہ جمعہ کا دن ہے پھر آپ نے فرمایا کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینے کے بارے میں نہ بتاؤں فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے پھر آپ نے فرمایا راتوں میں سب سے بہتر رات کے بارے میں نہ بتاؤں فرمایا اور لیلت القدر ہے پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو لبابہ بن منظر سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزیق سب سے زیادہ عظیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزیق یوم الاضحاء اور یوم الفطر سے بڑھ کر ہے اس دن کی پانچ خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفاد دی اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں بندہ حرام چیز کے علاوہ جو بھی اللہ سے مانگے تو وہ اسے اطا کرتا ہے اور اسی دن قیامت برپا ہوگی مقرر فرشتے آسمان اور زمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں اب یہ تمام حدیثیں جمعہ کی اہمیت واضح کر رہی ہیں اس طرح توجہ دلا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اذا نودیہ لیس صلات میں یوم الجمعہ یہ اس دن کی خاص برکات کی وجہ سے ہے یہ نہ سمجھو کہ تمہاری تجارتیں تمہارے کاروبار تمہارے لئے بہتر ہیں نہیں بلکہ اصل خیر تمہارے لئے جمعہ کے دن کی عبادت میں ہے اب یہ جو حدیث میں آیا کہ نیکیوں کو عجر کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو پہلی نیکی تو اس اطاعت میں ہے جو ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حکم پر کرتے ہوئے اپنے تمام دنیاوی دھندے چھوڑ کر تجارتیں چھوڑ کر مال کی محبت چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے حکم پر خاص طور پر مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لئے آتا ہے اور جمعہ کی نماز بھی وہ نماز ہے جو عموماً ظہر کی نماز علم بھی ہوتی ہے اور پھر خطبہ بھی دیا جاتا ہے کاروبار میں مصروف انسان بظاہر یہ خیال کرتا ہے کہ اتنا لمبار سا کاروبار سے باہر رہنے کی وجہ سے میرا نقصان ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری اطاعت کی وجہ سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایک جب فرماتا ہے یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کو تقوی اختیار کریں وہ بامراد ہو جاتے ہیں پس اللہ فرماتا ہے کہ عام حالات میں بھی اطاعت کرنے والے بامراد ہوتے ہیں تو جمعہ کے دن تو یہ اطاعت اتنی زیادہ برکات لانے والی ہے کہ اس کا حساب شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اللہ کے ذکر کے لیے وہی آئے گا جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں رکھتا ہوگا تقویہ پر قدم مارنے والا ہوگا اور ایسا انسان اس مایار پر جو اس مایار پر قائم ہو وہ بھلا اپنے مرادوں کو حاصل کیے بغیر کس طرح نے اٹھایا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے کاروبار چھوڑ کر آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خدا کا خوف رکھنے والا جب خدا کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو کئی گناہ عجر پاتا ہے پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ذالکم خیر اللہ کم انکنتم تالمون ہر اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کو تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک سمجھتا ہے خدا تعالیٰ کو رب العالمین سمجھتا ہے تسلی دلانے والی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں علم ہی نہیں کہ تم کتنی برکتیں جمعہ بھی نماز پر آ کر سمیٹھتے ہو اگر تم جانتے ہو کہ کتنی برکتیں تم جمعہ سے سمیٹھ رہے ہو تو رمضان کے آخری جمعہ یا رمضان کے جمعوں پر ہی بس نہ کرتے بلکہ جمعہ کے بعد جمعہ کا تمہیں انتظار رہتا ہے اور پھر مسجد میں آنے کے لیے جلدی کرتے تاکہ اونٹ کی قربانی کا ثواب لو یا گائے کی قربانی کا ثواب لو یا یہ کوشش تو کرتے کہ کچھ نہ کچھ ثواب فرشتوں کے ریجسٹر باندھونے سے پہلے فرشتوں کے ریجسٹر میں لکھا جائے اس گھڑی اور لمحے کی تلاش میں دعاوں میں مشغول رہتے ذکرِ الٰہی اور جمعہ کی نماز کے مقابلے پر ہر دنیاوی چیز کو سانوی حصیت دیتے ہم احمدیوں کے دلوں میں اس دن کی خاص اہمیت ہونے چاہیے کیونکہ اس زمانے میں آخرین کو پہلوں سے